بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ جتنی بھی انفارمیشن سے بھرپور ویڈیوز ہم لوگ اس یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکیں آج جی اس وقت تیس مئی ہے دوزار اکیس اور میں گولنر گروپ آف مارکیٹنگ کا جو ہیڈ آفیس ہے اسلام آباد میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور ویڈیو ہم لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں اور آج ایک بڑی زبردست نیوز آئی ہے جی وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے جو کہ ایک لائیو وہ سوالات جوابات کا ایک سلسلہ وہ شروع کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں بہت زبردست پہلے تو ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ لائیو کال کے تھوہ بہت پاکستانی عوام کے مسائل جو ہیں وہ سنتے بھی ہیں اور وہیں جو ہے وہ آرڈر بھی دیتے ہیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے اس سے پہلے جو وزیراعظم پورٹل کی شکل میں ایک پلیٹفارم دیا گیا تھا پرائم منسٹر کی طرف سے وہ بہت اچھا کامیاب رہا اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ اور اس کے اوپر بات ہوگی آج چکے انہوں نے سوالات جوابات کا جو ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس میں ہمارے ریل سٹیٹ کے متعلق ہوسنگ کے متعلق کچھ چند پوائنٹس تھے تو میں نے وہ کانفرنس سنی میں نے وہ سارا سیشن سنا تو میں نے کہا کہ یہ جو پوائنٹس انہوں نے سپیشلی جو ہوسنگ کے متعلق انہوں نے بات کی ہے میری کوشش ہے کہ میں اس کے متعلق آپ کو کچھ بریفنگ دے سکوں اچھا جی اس میں ایک پوائنٹ بلکہ وہ پوائنٹ نہیں ہے بڑی بہت بڑی خوشکبری ہے کہ وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے بڑا کلیرلی کہا ہے کہ رنگ روڈ بنے گا راہول پنڈی رنگ روڈ جو پچھلے دنوں کرپشن کی وجہ سے اس کے اوپر بہت سارے سوالات آئے بہت سارے لوگوں کو ان کے عودے سے بھی اٹھا دیا گیا اور ایک انکواری کومیٹی بنی انہوں نے اپنی ابتدائی رپورٹ بھی دے دی اچھا بہت سارے لوگوں کی طرف سے اس وقت کہا گیا تھا کہ رنگ روڈ جی آپ ختم ہو گیا آپ یہ کبھی رنگ روڈ نہیں بن سکے گا تو پرائیم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب نے بڑا کلیرلی کہا ہے کہ رنگ روڈ آپ کا بنے گا اس کے اوپر جو کام چل رہے وہ بالکل نہیں رکے گا وہ کام چلے گا اچھا نمبر دو پوائنٹس کے اوپر انہوں نے کہا ہے جی کہ جو انکواری رپورٹ ہے جو کرپشن کے حوالے سے انکواری رپورٹ ہے وہ پندرہ دن کے اندر جو ہے وہ مکمل کر کے اس کو پبلک کیا جائے گا اچھا نمبر تھری کے اوپر نالا لئی کے بارے ہم انہوں نے بات کی ہے راول پنڈی کا بہت بڑا درینہ ایک مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے جب خاص کر کے سلاب کے دنوں میں آپ سمجھے کہ آدھا راول پنڈی جو ہے یہ ڈوب جاتا ہے اور نالا لئی کے بارے میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم لوگوں کا انہوں نے کہا ہے دو پروزیکس کے بارے میں کہا ہے راول پنڈی کے بارے میں ایک انہوں نے کہا رنگ روڈ بنا کے جاؤں گا اور ایک انہوں نے کہا جی نالا لئی بنے گا اور نالا لئی کے ساتھ نمبر چار پوائنٹس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو نالا لئی کے ساتھ انہوں نے ایک بزنس ڈسٹرک کی بات کی ہے کہ راول پنڈی کو اب ہم نے جدید کرنا ہے اس کے نالا لئی کے ساتھ کیونکہ نالا لئی جو ہے آپ کو پتہ ہے راول پنڈی کے درمیان سے گزرتا ہے اور اس کے ساتھ اگر یہ بزنس ڈسٹرک بنتا ہے کمرشل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں تو یہ بہت زبردہ سے ایک راول پنڈی کے لئے گفت ہوگا اچھا اس کے بعد انہوں نے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جو ہوسنگ سوسائٹیز آن گراؤنڈ ایگزسٹ کر رہی ہیں مطلب ان کے پاس لینڈ موجود ہے وہاں پہ گھر بن رہے ہیں یا ڈویلیمنٹ کا کام ہو رہا ہے یا ڈویلیمنٹ کا کام ہو چکا ہے لیکن وہ غیر قانونی ہے ابھی تک راول پنڈی ڈویلیمنٹ آثائٹی یا جتنی بھی آثائٹیز ہیں ان سے ان کو نو سی نہیں ملا ان کو ہم لوگ جرمانہ کریں گے اور ان کو قانونی شکل دیں گے یہ بڑی خوشائن بات ہے اس سے پہلے جی جتنے بھی کوپریٹیو سوسائٹیز تھیں یا پرائیویٹ ٹون تھی ان کے پاس دو آپشن ہوتے تھے یا وہ نو سی لے سکتے تھے یا وہ نو سی نہیں لے سکتے تھے اب یہ تیسرا پوائنٹ آگیا ہے کہ جی آپ اگر نو سی آپ نے نہیں لیا وہاں پہ آپ نے کام کر دیا اور آپ نے جو ہے وہ تعمیرات وہاں پہ کر دیا گھر بن گئے ہیں تو اس کو لیگل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو ہوسنگ سوسائٹی کی جو منجمیٹ ہے اگر کوپریٹیو سوسائٹی ہوگی تو اس کی منجمیٹ ہوتی ہے اگر پرائیویٹ ٹون ہے تو اس کا مالک ہوتا ہے تو جو اس ہوسنگ پراجیک کے اونر ہیں ان کو جرمانہ کیا جائے گا اور اس ہوسنگ پراجیک کو پراپر لیگل کیا جائے گا اچھا اس کے بعد جی چھٹا پوائنٹ جو ہے انہوں نے کہا جی کہ اچھا جو ہوسنگ سوسائٹی آنٹ گرونڈ ایگزیسٹ کر رہی ہیں ان کو تو نو سی مل گیا جرمانہ کے ساتھ اور جو ہے ہی نہیں جو کاغزوں میں ہیں جو صرف فیس بک اور سوشل میڈیا کے اوپر سیل ہو رہی ہیں ان کے خلاف انہوں نے کہا جی کہ کریمنل ایفنس ہم لوگ دائر کریں گے اور ان کے خلاف پرچے ہوں گے اور ان کو اٹھا کے جیل کے اندر پھینکیں گے تو یہ چار پانچ پوائنٹ سے ان کے جو ایک سیشن چل رہا تھا اس میں اور اچھا چونکہ میری آج کی ویڈیو یہ ایک دو پوائنٹ کے اوپر تو آپ کو سمجھ آگی رنگ روڈ کے حوالے سے تو آپ کی بات سمجھ آئے اچھا اس سارے جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائیں اس میں بلیو ورڈ سیٹی چونکہ ہم لوگ گونل گروپ آف مارکیٹنگ جو ہے ہم لوگ بلیو ورڈ سیٹی کو پریزنٹ بھی کرتے ہیں مختلف فورم کے اوپر اور بلیو ورڈ سیٹی کے متعلق جتنی بھی انفرمیشن ہوتی ہے ایک آئیک پر مبنی وہ بھی ہم اس یوٹیوب چینل کے اوپر شیئر کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے چونکہ بلیو ورڈ سیٹی ایک اچھا ہوسنگ پروجیکٹ ہے بڑی کم قیمت کے اوپر یہ ہوسنگ پروجیکٹ ہے تھوڑا سا میں اس کی لوکیشن کے حوالے سے بتا دوں کچھ دوست ہو سکتا ہے کہ ابھی اس یوٹیوب چینل کو انہوں نے جائن کیا چکری روڈ کے اوپر یہ ہوسنگ پروجیکٹ ہے جی بلیو ورڈ سیٹی کے نام سے اور بہت زبردست اور بہت بڑا ہوسنگ پروجیکٹ ہے بہت بڑی لینڈ ان کے پاس موجود ہے تقریباً تین چار حصوں میں ان کی لینڈ ہے اور موٹروے تک انہوں نے جو ہے وہ اپنی لینڈ پرچیز کر لی ہے کل کو موٹروے کے اوپر انٹرچینج بھی اپنا بنانے جا رہے ہیں اس وقت چکری روڈ کے اوپر تین گیٹس ان کے بن رہے ہیں ایک گیٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور دو گیٹ جو ہے وہ انڈر پراسس ہے اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ بلیو ورڈ سیٹی کے مطلق کسی قسم کی کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں یا آپ اس میں کوئی بوکنگ پراسس کرانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ساتھ ہمارا کونٹیکٹ نمبر چال رہا ہے پاکستان جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے اور اس سے پہلے جو پنجاب گورنمنٹ کا ایک آرڈی نیس بھی آیا ہے گورنر پنجاب انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی اور وہ آرڈی نیس بھی اور یہ وزیراعظم پاکستان جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے اس سے بلیو ورڈ سیٹی کو کیا فائدہ ہوگا آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے یہ جو ہوسنگ سوسائٹی کو جرمانے کے ساتھ جو ہے وہ لیگل کرنے کا پراسس ہے اس میں سب سے زیادہ اگر کسی کو بینیفٹ ہوگا تو وہ بلیو ورڈ سیٹی ہوسنگ سوسائٹیز کو گا یہ میری بات آج یاد رکھ لیں اس وقت جو بلیو ورڈ سیٹی کو نو سی نہیں مل رہا تھا اس میں صرف اور صرف ایک ہی عمل تھا جو ایک ہی مسئلہ تھا جس وجہ سے آج تک بلیو ورڈ سیٹی کو نو سی نہیں ملا بلیو ورڈ سیٹی کی منیجمنٹ جو ہے وہ وہ تھوڑا مذبی رجان رکھنے والی چودری جو بلیو ورڈ سیٹی کے چیرمنٹ جناب سعید نظیر صاحب ہے وہ تھوڑا مذبی رجان رکھنے والے ہیں وہ کھل کے دو نمبری جو ہے وہ بیچارے نہیں کر پا رہے میرا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو کرپشن ان سے جو ان سے انڈر ہینڈ پیسہ جو اربوں روپے ان سے طلب کیا جا رہا تھا کرپشن کی صورت میں وہ نہیں دے پا رہے تھے جس وجہ سے آج تک بلیو ورڈ سیٹی کو ان او سی نہیں ملا اور یہ آپ جتنے بھی پاکستان کے لوگ ہیں آپ یہ بالکل شعور رکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی کام جو ہے وہ بھی وہ ناممکن نہیں ہے آپ کے پاس بابا جی کی تصویر والے کاغذ ہونے چاہیے وہ کام آپ کا فوراں ہو جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے جتنے بھی ہوسنگ پریزیکس ہیں سب سے پیسہ لیا جاتا ہے لیکن بلیو ورڈ سیٹی چونکہ ڈٹ گیا تھا انہوں نے کہا جی کہ ہم اگر تھوڑے بہت تو ڈیمانڈ کریں چونکہ ہم لوگ تو کم قیمت ہم تو متوسط طبقے کے لوگ جو ہیں ان کے لیے ہوسنگ پریزیکس بنا رہے ہیں اور بہن روپے ہم لوگ کیسے آپ کو کمیشن کی صورت میں دے دیں تو جس وجہ سے بلیو ورڈ سیٹی کو آج انہوں سی نہیں مل سکا اور لیکن اب کیا ہوگا اب بلیو ورڈ سیٹی کی منیجمنٹ یہ جرمانہ فوراں سے پہلے ادا کر دے گی اس کی وجہ میں آپ کو ادا دیتا ہوں کیونکہ یہ جرمانہ جو ہے یہ کرپشن کی نظر نہیں ہو رہا یہ جرمانہ آپ کا ڈیریک گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا اور چونکہ گورنمنٹ کا ٹھیک ہے جی بلیو ورڈ سیٹی کے ساتھ زیادتی ہوگی اس کو جرمانہ ہوگی لیکن کم از کم گورنمنٹ کا تو بلا ہوگا پیسے کو درمیان میں جو ہے وہ ایک افسر تو نہیں کھائے گا اربوں روپے گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلیو ورڈ سیٹی کی منیجمنٹ کے پاس بھی یہ سنری چانس ہوگا اور میں سمجھتا ہوں اس طرح آپ جو بلیو ورڈ سیٹی کے میمبران ہیں جن لوگوں نے پلوٹس کی بوکنگ جہاں پہ کرائی ہوئی ہے ان کے لیے بھی یہ بہت بڑی خوشکبری ہے اگر اس پراسس کے تھروں جو ہے وہ بلیو ورڈ سیٹی کو انہوں سے مل جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ ایک دن کے اندر چار گناہ آپ کی انویسمنٹ زیادہ ہو جائے گی مطلب جن لوگوں نے دس لاکھ روپے کا پلوٹ وہاں پہ بک کرائیا ہوگا ان کا پلوٹ جو ہے وہ چالیس لاکھ روپے ہو جائے گا اور پھر جس دن بلیو ورڈ سیٹی کو انہوں سے مل جائے گا اس دن میں میں نے چونکہ یہ بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میں نے دو دن پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے کیپٹیل سمارٹ سیٹی کی کے بارے میں کہ کیپٹیل سمارٹ سیٹی جو ہے وہ آہ آہ اور چارج کر رہے ہیں اس کی پرائسز اتنی اس کو نہیں آہ لینی چاہیے تھی کلائنٹ سے جتنی وہ لے رہے لیکن لوگوں نے وہاں پہ ترہ ترہ کے وہاں پہ کمٹس دیا لیکن میرا ایک ہی پوائنٹ ہے کہ جی کل دیکھیں جی مثال کے طور پہ جرمانے کے ساتھ بھی بلیو ورڈ سیٹی کو انو سی مل جاتا ہے تو پھر چکری روڈ کے اوپر دو ہوسنگ پروجیکس ہوں گے ایک کیپٹل سمارٹ سیٹی ہوگا ایک بلیو ورڈ سیٹی ہوگا دونوں کے پاس انو سی ہوگا اور لیکن سب سے بینیفٹ کس کو ہوگا بلیو ورڈ سیٹی کے ممبران کو ہوگا کیونکہ نو لاکھ روڈ ان لوگوں نے پلاڈ لیا نو دس لاکھ روپے کا پانچ مرلے کا بلیو ورڈ سیٹی کے جو ممبران اور ان لوگوں نے لیا ہے چوبیس پچیس لاکھ روپے کا تو یہ جو پندرہ بیس لاکھ روپے کا ڈیفرنس ہے یہ بلیو ورڈ سیٹی کے ممبران منافع کمائیں گے جبکہ ادھر جو منافع ہے وہ کیپٹل سمارٹ سیٹی کی جو مینجمنٹ ہے وہ لے گئی ہے ممبران کو کچھ نہیں ملا تو اینی ہو میں بالکل کسی بھی اس طرح کی آہ الجن میں نہیں جانا چاہتا موز ویلکم جی جس کو کیپٹل سمارٹ سیٹی اچھا لگتا ہے وہ کیپٹل سمارٹ سیٹی میں انویسمنٹ کرے اور جن لوگوں کو بلیو ورڈ سیٹی اچھا لگتا ہے ہم چونکہ بلیو ورڈ سیٹی کا کام کر رہے ہیں بلیو ورڈ سیٹی کا ڈیف فس سے اس کی مارک آہ مارکیٹ کر رہے ہیں تو ہم نے تو ڈیفنیٹی کہنا ہے جی کہ بلیو ورڈ سیٹی اچھا ہوسنگ پروجیکٹ ہے لیکن آنے والے ٹائم میں میں یہ ثابت بھی کروں گا انشاءاللہ کہ بلیو ورڈ سیٹی اچھا ہوسنگ پروجیکٹ تھا ہے اور انشاءاللہ ہوگا یہ آنے والے ٹائم میں ٹائم کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں انشاءاللہ اور اچھا جی دوسرا جو ہے وہ اس کے بارے میں جو راول پنڈی کے بارے میں بات آئی ہے کہ جی انکوائری رنگ روڈ رنگ روڈ آپ کا وزیراعظم پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب نے جی بلکل دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ کا رنگ روڈ بنے گا اور بلکل کام نہیں رکے گا میں سمجھتا ہوں یہ دونوں باتیں جو ہیں ہوسنگ کے شعبے میں بہت ہی خوشائند ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی اس کے متعلق بات کریں گے جو جو اور بھی چیزیں مجھے ملتی جائیں گے میں کوشش کروں گا کہ اس یوٹیوب چینل کے توسط سے میں آپ تک شیئر کروں انشاءاللہ اور موزے ناظرین ہم لوگ الحمدللہ پچھلے کافی عرصہ سے راول پنڈی اسلام آباد میں سروسز دے رہے ہیں اپنے کلائنٹس کو اگر آپ بھی راول پنڈی اسلام آباد میں کسی قسم کی کوئی پراپرٹی سیل کر رہے ہیں پرچیز کر رہے ہیں یا کسی نئے ہوسنگ پروجیکس میں آپ بکنگ پراسس کرنا چاہ رہے ہیں موز ویلکم آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو ذمہ داری کے ساتھ سروسز دیں بہت بہت شکریہ